دوستو اس ویڈی میں ہم بات کریں گے لوسیا ٹی ٹین ٹورنامیٹ کے دوسرے سیمی فائنل مقابلے کے بارے میں جو کھلا جائے گا سی سی پی ورسیز ای سی ال کے بیچ میں اگر پچھ کے بارے میں بات کی جائے تو پچھلے کچھ میچز سے دوستو پچھ ہے وہ بلے باجوں کو اچھا سپورٹ کر رہی ہے اور بیٹنگ کے ساتھ ساتھ دوستو گن باجوں کو بھی ٹھیک ٹھیک سپورٹ یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ای سی ال کے بارے میں اس ٹونامیٹ میں دوستو اب تک انہوں نے چار مقابلے کھیلے ہیں اس میں سے تین مقابلے ون کی ہیں اور ایک مقابلہ دوستو یہ ہار کر آئے ہیں اور دوستو چاروں میچز کا جو سکور کارڈ ہے وہ میں نے یہاں پہ منسن کر دیا ہے تو یہاں سے بھی دوستو آپ ان کا تھوڑا سا آئیڈیا لگا سکتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں ان کے بیٹنگ آرڈر اور پرفورمنس کی تو جید سالس دوستو ٹیم کی کیپٹنسی کرنے والے ہیں اور جبردست پاور ہیٹر بلے باز ہیں اب تک دوستو دو بڑی پاری کھیل چکے ہیں ایک میرے ٹی فور ناباد کے اور لاشٹ میچ میں دوستو انہوں نے چھانسٹ رنوں کی اٹیکنگ نہیں کھیلی تو بلکل ایک بیٹس پک رہے گی جن کو آپ اپنا کیپٹن وائز کیپٹن بھی بنا کے چل سکتے ہیں ان کے بعد ڈبلو کلوویس ہے ایک میچ میں دوستو انہوں نے پندرہ بنائے تھے باقی کے تین میچز کے اندر دوستو پانچ کاغڑا پار نہیں کر پائے کے چالس ہے دوستو چار میں سی تین میچ میں بیٹنگ آئی ہے ایک میچ میں اوپن تو دو میچ میں ون ڈاؤن آئے تھے لیکن تینوں ہی میچز کے اندر اب تک دوستو پوری طرح سے فلوپ رہے ہیں ان کے بعد سی سیلینڈر ہے نمبر چار اور نمبر پانچ پر بیٹنگ کر رہے ہیں بیٹنگ پر فرم دیکھو گے دوستو تو شروع کے دو میچز میں بارہ اور آٹھ ناباد کیے پھر لارسٹ میچ میں دوستو چھبیس بنائے اور شریکن لارسٹ میچ میں دوستو چونتی سن بنائے تو پچھلے دو میچ میں کافیت سی بیٹنگ کر رہے ہیں اور دوستو بیٹنگ کے ساتھ ساتھ لارسٹ کے دو میچ میں انہوں نے ایک ایک اور گیندباد جی بھی کی ہے حالانکہ گیندباد جی میں ان کو کوئی ویکیٹ نہیں ملا جن کے بعد یہاں سے آپ کو وینڈل انگلیس نظر آئیں گے پہلے میچ میں تو دوستو یہ اٹھارہ رن پر ناباد رہے تھے لیکن لارسٹ کے جو تین میچ ہے دوستو وہاں پر یہ بھی دس کا آنکڑا نہیں چھوپائے ہیں ان کے بعد یہاں سے ایکس ویر گیبریل آپ کو نظر آنے والے ہیں بیٹنگ دوستو کافی لیٹ آتی ہے دو میچ میں بیٹنگ ملی ہے نمبر پانچ اور چھے پر ایک میچ میں تیس بنائے تھے لارسٹ میچ میں دوستو یہ دو رن پر ناباد رہے بیٹنگ کے علاوہ ہر میچ میں دوستو لگ بگ دو ور کمپیٹڈ آ رہے ہیں اور اب تک کھیلے گئے چار میچز کے اندر دوستو دو ویکیٹ نکال چکے ہیں تو دوستو بلکل ایک اچھی پک یہاں پر رہے گی ان کے بعد یہاں سے دوستو شیروون لیو ہے نمبر ساتھ پر بیٹنگ آئی ہے دونوں میچز کے اندر جیرو اور چار پر ناباد رہے ہیں اور بیٹنگ کے علاوہ دوستو یہ بھی دو ور کمپیٹڈ آ رہے ہیں اب تک کھیلے گئے چار میچز کے اندر تین ویکیٹ یہ گینبازی میں نکال چکے ہیں ان کے بعد رومانیو سیمونس ہے بیٹنگ میں دوستو کوئی خاص ابھی تک موقع نہیں ملا لیکن بیٹنگ کے علاوہ گینبازی میں دو ور کمپیٹڈ آ رہے ہیں اور دوستو ایک میچ میں ایک ویکیٹ پھر دوسرے میچ میں ایک ویکیٹ ملا لاشٹ میچ میں دو ور میں 26 انخص کی کوئی ویکیٹ ان کو نہیں ملا جن کے بعد الویس سیلنڈر ہے ابھی تک دوستو بیٹ بول کچھ بھی کرنے کا موقع نہیں ملا ہے ایرون جوسپ ہے دوستو شروع کے جو دو میچ تھے وہاں پر انہوں نے ایک ایک کر کے دو ویکیٹ نکالے لیکن لاشٹ کے دو میچز کے اندر ایرون جوسپ کو کوئی بھی ویکیٹ نہیں ملا ڈینیل باس پیٹے ہیں شروع کے دو میچ تھے دوستو وہاں پر ان کو کوئی ویکیٹ نہیں ملا لاشٹ کے دو میچ میں دوستو انہوں نے کافی اچھی گین بازی کی ہے اور پچھلے دو میچ میں چار اور گین بازی کرتے ہوئے دو ویکیٹ نکال چکے ہیں باقی بینچز کے پلیئر میں سے دوستو مجھے نہیں لگتا کسی بھی ایدر پلیئر کو یہ موقع دینا چاہیں گے پھر بھی دوستو اگر کوئی بھی اگر چینج ہوگا تو اس کے اپڈیٹ ملے گی آپ کو ٹیلیگام میں اور ٹیلیگام جوئن کرنے کا لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے ڈسکریپسن بوکس میں مل جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں دوستو یہاں سے سی سی پی کے بارے میں مجھ سے پہلے اگر دوستو ویڈیو کو آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو پلیز دوستو بھائی کے ہارڈ ورک کے لیے اور دوستو موٹیویشن کے لیے ایک لائک ضرور کر دیں اور اگر آپ چینج پر پہلی بار ویجٹ کریں تو چینج کو بھی سبسکرائب کر کے نوٹیویگیشن بیل آئیکن بھی ضرور دبالیں تو دوستو سی سی پی ہے اس نے بھی اس سیزن میں چار مقابلے کھیلے ہیں تین مقابلے ون کی ہیں ایک مقابلہ دوستو یہ ہار کرائیں ہیں اور ہر میچ کا سکور کار دوستو آپ یہاں پہ چیک کر کے چل سکتے ہیں بات کرتے ہیں دوستو ان کی پرفورمس کی تو ان کا دوستو ٹوپ اوڈر ہے وہ کافی اچھی ریدم میں نظر آ رہا ہے جے ہنری ہر میچ میں دوستو ٹیم کو اچھا سٹارٹ دیا ہے 29, 34, 37 تو لاشٹ میچ میں 21 بنائے اے الیکس انڈر ہے دوستو 17, 23, 37 اور لاشٹ میچ میں 27 ناباد کیے اور بیٹنگ کے علاوہ پچھلے تین میچ میں لگاتار دوور گین بازی کر رہے ہیں اور اب تک لاشٹ کے تین میچ میں پانچ وکیٹ بھی نکال چکے ہیں تو دوستو بیٹ اور بول دونوں میں بلکل ایک پاورپک رہنے والی ہیں ان کے بعد یہاں سے جے سیمون ہے ون ڈاؤن اور ٹو ڈاؤن بیٹنگ کر رہے ہیں اور ایک میچ میں صرف دو بنائے تھے اس کے علاوہ ہر میچ میں ناباد رہے ہیں اور 18, 25 اور لاشٹ میچ میں دس رنے بنا کر رہے ہیں ان کے بعد یہاں سے ونس سمیت ہے ون ڈاؤن اور ٹو ڈاؤن بیٹنگ کریں گے سینتیس ناباد, دس ناباد, سترہ اور لاشٹ میچ میں دوستو شرف ایک رن بنا پائے بیٹنگ کے علاوہ دوستو چار میچ میں سے تین میچ میں گین بازی کی ہے شروع کے دو میچ میں تو وکیٹ نہیں ملا تھا لیکن لاشٹ میچ میں دوستو دو اور میں ماتر دس انخص کر کے انہوں نے دو وکیٹ ٹیم کو نکال کے دیئے ان کے بعد یہاں سے ایلوین سیمون ہے ایوریز پرپورمر ہے پہلے میچ میں دو وکیٹ پھر کوئی وکیٹ نہیں تیسری میچ میں پھر وکیٹ اور لاشٹ میچ میں پھر دو اور میں بیس انخص کے کوئی وکیٹ ان کو نہیں ملا ان کے بعد یہاں سے سی ایشٹی روز نظر آئیں گے جوردست گین بازی کر رہے ہیں اب تک کھیلے گئے دوستو چار میچ میں آٹھ اور گین بازی کی ہے اور آٹھ اور شکے اندر دوستو چھے وکیٹ یہ نکال چکے ہیں ان کے بعد یہاں سے نک جوسف ہے جن کو ابھی تک دوستو پرفرم کرنے کا موقع نہیں ملا ہے ان کے بعد سکائل لیفیو کیولے ہیں دو میچ میں ایک ایک اور گین بازی کی لیکن دونوں میچز کے اندر وکیٹ لیس رہے ہیں ان کے بعد وی ایش ڈی اینجی ہے تین مقابلوں میں دوستو انہوں نے گین بازی کی ہے اور تین مقابلوں میں دوستو ٹوٹل انہوں نے پانچ اوڑ ڈالے ہیں اور تین وکیٹ نکال چکے ہیں اور ہر مقابلوں میں آپ دیکھو گے دوستو تو اکونمی بھی کافی جبردست رہی ہے ان کے بعد ایش ڈی تھے موشن ہے دونوں تینوں مقابلوں میں دوستو موقع ملا ہے لیکن بیٹنگ بولنگ کچھ ان سے نہیں کروائی ہے سی ریچرٹسن ہے ایک مقابلوں میں دو بولے ڈالی تھی آرٹھن پڑے تھے کوئی وکیٹ نہیں ملا اب دوستو بینج کے پیر میں یہاں سے بینٹو بینج بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ دوستو جب کھیلے تھے تو ٹیم کی کیپٹنسی کر رہے تھے اور کافی اچھے گینباز ہیں تو ہو سکتا ہے دوستو اگر یہ پوری طرح سے فٹ ہوتے ہیں تو اس سیمی فائنل مقابلے میں ان کی واپسی ہو سکتی ہے تو جو بھی دوستو چینز کو لے کر اپ ڈیٹ آئے گا وہ سب سے پہلے ملے گا آپ کو ٹیلگام میں اور ٹیلگام کے دوستو دو لنک میں نے ویڈیو کے نیچے بھی منسن کر دیئے ہیں اگر لنک بائد وی ورک نہ کریں تو آپ سیدھا ٹیلگام میں جا کے بھی ہمیں سرچ کر سکتے ہیں آپ کو ٹیلگام میں جا کر ٹائپ کرنا ہے WGF24 اور سرچ کر کے جوڑ جانا ہے ٹیلگام کے اندر اب دوستو بات کریں ہماری جو ڈیمو ٹیم ہے اس کے بارے میں اس سے پہلے دوستو آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کو دوستو اگر آپ کو یہاں پہ سامپ سیڈی لڈو چے سیپ فائٹ اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو آپ ہاؤس کیوز وغیرہ کھیل کے بھی یہاں پہ کافی اچھی ارننگ کر سکتے ہیں تو دوستو یوزر ہے وہ یہاں پہ کافی اچھا انٹرٹینمنٹ کرتے ہوئے اچھا فیشہ کمار رہے ہیں تو اگر آپ نے سائنم نہیں کیا تو کر لیجے گا پلے سپورٹ کا لنک اور ریفل کورڈ ہے وہ آپ کو دوستو ہماری ڈبلو انگلیس کے ساتھ جا رہا ہوں اوڑانڈو سیکشن میں الیکس انڈر سی سی لینڈر وی ایس ڈی اور وی سمیت کو ٹرائی کیا ہے اور دوستو یہاں سے گنبازی کے اندر ایکس گیبریل بین بیس اور دوستو یہاں سے میں نے سی ٹی روز کو ٹرائی کیا ہے اب دوستو یہاں سے بین ٹون بیس سے وہ تھوڑو شی ڈاؤٹ فول ہیں اگر کھیلیں گے تو اگر نہیں کھیلیں گے تو جو بھی کوئی ادھر چینج ہوگا دوستو اس کے اپ ڈیٹ مل جائے گی آپ کو ٹیلیگرام کے اندر تک تک کے لئے دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے جانا اور ہر فائنل اپ ڈیٹ کیلئے ٹیلیگرام چینل کو بلکل مس مت کریں ٹائپ کریں